حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا پھر فرمایا کاش کہ یہ اپنی پدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی پدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پدائشگاہ سے موت کی جگہ تک کا فیصلہ ماپ کر جنت دی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے مومن روح نکل آ تو اللہ تعالی سے راضی اللہ تعالی تجھ سے راضی اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعا ناراض نہیں ہے تو وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی محق کے ساتھ نکل آتی ہے حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے ہاتھ لیتے ہیں اور اس طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں اللہ کی قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں فلان کا کیا حال ہے پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اسے وہ تو دنیا کے غم و فکر سے تھا جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہو اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندہ بدبودار ٹاٹھ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر تو بھی نراز اور تیرا اللہ بھی تجھ سے نراز جل اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف تو وہ انتہائی بدبودار مردار کے لاش کے بھابوکے کے ساتھ نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں